سم کی بات کریں کراچی کے مختلف علاقوں میں سبح سویرے تیز بارش ہوئی ہے گلستان جوہر کے مختلف بلوکس، نازم آباد، سکیم تینتیس، سادی ٹاؤن، جیل چورنگی، پی سی ایچ ایس، سمیت دیگر علاقوں میں موصلہ دھار بارش ہوئی اس کے علاوہ ملیر، کلچنے میمار، احسن آباد، دیفنس فیز ون، محمود آباد اور منظور کوریڈی میر بارش ہوئی پر سلح جانتے ہیں قمر علی مستوی سے شہر کے مختلف علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے، بارش کا سسلہ رکھ چکا ہے لیکن شہر کی کچھ سڑکوں پر پانی کھڑا ہوا ہے کچھ سڑکوں سے پانی اتر گیا ہے، اس وقت ایم ایجینہ روڈ پر ہم موجود ہیں ایم ایجینہ روڈ پر گروہ مندر چوری ہیں، گریب صورتال انتہائی خراب ہے ایک تیز سڑک پہلے سے ہی جو ٹوٹ پڑ کا شرکار تھی اور بارش کے بعد یہاں پر پانی کھڑا ہو گیا ہے جس کے باعث یہاں سے ٹرافک کی جو روانی ہے، اس میں خلل ہو رہا ہے، شہروں کو کافی مشکلات پیش آ رہی ہیں شہر کے جن علاقوں میں بارش ہوئی ہے، اس میں گلوستن جوہر، گلوشن اقبال، ملیر کے مختلف علاقے شامل ہیں نورت ناظمات، نیو، کراچی، سرجانی کے علاقوں میں بارش ہوئی ہے مہکمہ مصمیت حقین ہے کہ دن پر یہ بارش کے سسلہ جاری رہے گا گروہ مندر چورنگی پر ابھی تک کی ایم سی کا عملہ پانے کی نکاسی کے لیے نہیں پہنچا جس کے باعث جو ہے وہ صدر آئی اچھن دیگر روڈ، اولڈ سٹی ایریا اور دیگر آئی ایلاقوں کے طرف جانے والے شہری جو ایم ایجین ایر روڈ کا راستہ اکتہ رہے ہیں، انہیں کافی مشکلات پیش آ رہی ہے اور آپ کو بتائیں کہ کراچی میں گذشتہ رات گروہ مندر چورنگی صدر ایمپریس مارکٹ گلزارے ہجری روڈ پر بارش کا پانی جمع ہو گیا لیاقت آباد دس نمبر پر بارش کا پانی جمع ہو گیا جس سے شہریوں کو پریشانی کا سامنا ہے اسٹیڈیم روڈ پر بارش کے دوران کچھ درخت بھی گر گئے ہیں کراچی میں گذشتہ رات گروہ مندر چورنگی صدر ایمپریس مارکٹ گلزارے ہجری روڈ پر بارش کا پانی جمع ہو گیا ہے لیاقت آباد دس نمبر پر بارش کا پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے اسٹیڈیم روڈ پر بارش کے دوران کچھ درخت بھی گر گئے شہر کی متحدث سڑکوں پر درخت گرنے کے واقعات پیش آئے ہیں وزیر علیہ سن سید مراد علی شاہ نے موسمی صورتحال کے پیش نظر وزیر علیہ ہاؤس میں رین امرجنسی سیل قائم کر دیا جبکہ تیس ازلہ میں انچارج مقرر کر دیے گئے ہیں اور ڈیویجنل کمیشنرز کو چوبیس گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات بھی جاری کر دیئے ہیں کمیشنرز کو چوبیس گھنٹے متحرک رہنے کے احکامات جاری کیے کراچی ڈیویجن میں زیرہ شرقی اور قرنگی میں سعید غنی زیرہ ملیر میں محمد سلیم بلوچ اور زیرہ جنوبی میں عثمان ہنگورو انچارج مقرر کیے گئے زیرہ غربی اور کماری میں وقار مہدی اور زیرہ وستی میں شاہینہ شیر علی انچارج مقرر کیے گئے ہیں بلچستان کے موسم پر نظر ڈالتے ہیں بلچستان کے مختلف ازلہ میں مونسون بارشوں کے نئے سپل کا آغاز ہو گیا ہے مہکمہ موسمیات نے آج سے بلچستان کے پچیس ازلہ میں بارشوں کے نئے سپل کی پیشگوئی کر دی ہے یوب اور سبی میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران بارخان میں 38 میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے مہکمہ موسمیات کا کہنا ہے تیس اگس تک بلچستان کے بیشتر ازلہ میں تیز ہواوں اور گرہ چمک کے ساتھ وقفے وقفے سے بارش ہو سکتی ہے موسنہ دھار بارشوں سے مقامی ندی نالوں میں تو گیانی کا خدشہ بھی ہے دادو میں مین نارا ویلی ٹرین کے کھلے ہوئے 32 شگافوں کو پر کرنے کا ہنگامی بنیادوں پر کام جاری ہے تحصیل آپ بتا رہے ہیں ریاض نہ لیجو جی بالکل میں بھی تحصیل مہر کے علاقے ہمجھر کے قریب میں نارا ویلی ٹرین کے حفاظتی پشتوں پر موجود ہوں میرے کب میں دے سکتے ہیں کہ ایمین ایوی ٹرین کے بیشتر کو بند کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے وزیر حسین مرادل شاہ کے حکامات پر ہنگامی بنیادوں پر جو بیشتر دوہزار بائیس کے سلاح میں ایمین ایوی ٹرین کو 32 مقامات پر پڑھے تھے ان کو بیشتر کرنے کا کام شروع کر دیا گیا ہے محقوں اینار کے کہنا ہے کہ یہاں پہ جتنے بیشتر جس سے آبادی متاثد ہونی تھی ان کو بیشتر کرنے کا کام تقریباً آل موسٹ کمری کر چکے ہیں بلکہ باقی محقوں جو بیشتر ہیں ان پہ بھی کام جاری ہے میں آپ کو بتا جالوں کہ یہ ہنگامی بنیادوں پر کام شروع ہوا ہے چونکہ باشوں کی فوکس کر دیا گیا ہے اور اس ہنگام کی صورتہ الکونپٹنے کے لیے یہاں پہ یہ کام شروع کر دیا گیا ہے